اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو لیجیتر میں نے بنا لیا تھا دودھ اور جامع شیری کیونکہ ہمارے گھر میں سمپل والا دودھ کوئی نہیں پیتا دودھ میں جامع شیری ضرور ڈالنی ہے چاہے گرمی ہو چاہے سردیاں بٹی ہے کہ چلے اگر نیم گرم دودھ پی رہے ہیں پھر تو ویسے پیا جائے گا اور جب کوئی تھنڈا دودھ بنا کر پینا ہونا تو پھر جامع شیری تو ہمارے گھر میں مست رہے اور یہ رات کا شور تھا اور میں نے بنایا تھا دودھ جامع شیری سب کے لیے بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی اور میں نے رات میں کھانا نہیں کھایا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ آج نہ میں دودھ کے ساتھ باندھ کھاؤں تو بس میں نے اپنے لیے باندھ مگوا لیا تھا اور ساتھ بنا لیا تھا دودھ اور جامع شیری زامن بول رہا تھا کہ میں نے ہی پینا اشل کے بنا لی اور اپنے لیے بنا لیا تھا اور لے جی یہ ہے نیکسٹ مارننگ کا شوٹ اور یہ تقریباً بارہ بجے کا ٹائم ہے اور مجھے آج بنانا ہے مزیدار سا کھانا اور کھانا کس لیے بنانے کیونکہ آج ہمارے گر برد دے ہے اور برد دے کس کی ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی آج کا ویلوگ بھی مارا بڑا زبدوسر مزیدار سا ہونے والا ہے تو اپنے ویلوگ کو بلکل سکیپ نہیں کرنا اپنے لاسک ویلوگ کو دیکھنا ہے اور جو ابھی تک میرے چینل پر نہیں ہوئے جلجل سے پہلے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیں بل ایگن کو پریس کرنا بلکل مت بولیں کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور ادھا جی مجھے بنانے ہیں چکن کے چکن اور دال کے شامی کباب تو اس کے لئے پہلے میں نے دال کو نکالیا تھا اب اس کو میں صاف کروں گی اور صاف کرنے کے بعد اس کو تھوڑی در کے لئے بھگویں گے اور بس تھوڑی در کے لئے اس کو میں نے بھگونا ہے حالانکہ جب بھی میں شامی کباب بناتی ہوں تو میں دال کو نہیں بھگوتی میں ویسے چکن کو بھی دھو کر ڈال دیتی ہوں اور دال کو بھی ایسی دھو کر ڈال دیتی تو بڑی اچھی بن جاتی میں نے کہا ابھی تھوڑے میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے کہا چھے اس کو بھگو دیتی ہوں اور ساتھ میں ہم بنائیں گے مزیدار سا سمپل سا چکن بلاو بھی کیونکہ بچے بول رہے تھے کہ ماما جی آپنا کھانے میں آج شامی کباب بنالیں ساتھ ظاہر ہے سیلر ڈرائتہ کالڈنگ وغیرہ تو سب کچھ ہوگا کیونکہ برثڑے ہے اور گھر میں جب سالگیرہ وغیرہ ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ تو کیا ہی جاتا ہے اور ادھا جی میں نے کھکر میں دھو کر کریں پہلا سے بھگوئی تیری دال بھی ڈال دی اور بولنا سیکن بھی ڈال دے پیاس ڈال ہے ٹومائٹر پیسٹ کے میں نے کیوبز ڈال لے ہیں لیسن ادھر کا پیسٹ ڈالا ہے اور سرکٹیсы لال میں شامل کروں گی اور نمک شامل کروں گی تھوڑی سیل رہی شامل کروں گی اور ہشک دنیا پاٹر میں ثابت اس میں شامل کروں گی اس میں سورمیج کا پاٹر میں شامل نہیں کرتی اور باقی مسائلیں جو میں نے ڈالنے وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گی اور ادھر میں کر دوں گی ککر کو بند اور ادھر جی یہ دیکھیں میں آ چکی ہو چھات پہ اور میرے ہسپنڈ ڈال رہے تھے بکری کو تربوس اور یہ چھوٹی آپ بکری کی ذرا حرکتیں چیک کریں اور یہ اتنی تیز ہو گئی ہے نا اور جب ہم اس کو خرید کر لائے تھا نا میرا بیٹا تو یہ بلکل دو دن کی تھی اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا اور اب بچوں نے اس کے ساتھ کھیل کر اشن نے تو اس کو اتنا تیز بنا دیا نا کہ وہ ایسے جمپیں لگاتی ہیں نا یہ چھوٹی جو میمی ہے یا لے لی ہے کیا بے اور اب ادھر میں آ چکی تھی نیچے اور پریشر کو میں نے کھول دیا تھا اور ساتھ مجھے بنانا تھا پلاو اور پلاو کے لیے پہلے ظاہر ہے کہ میں پیاز کو لائٹ براؤن لائٹ براؤنی ڈاک براؤن کروں گی اور بلکل میں زبردست و ڈیفرن سٹائل سے پلاو بناوں گی جب آپ اس ٹائل سے گھر والوں کو پلاو بنا کے کھلائیں گے یا خود کھائیں گے تو آپ بریانی کو انشاءاللہ بھول جائیں گے اور ادھر دیکھیں میں نے کوکر کو کھول دیا تھا اور پانی میں نے تھوڑا ڈالا تھا تو دال ابھی میرے تھوشی ڈرائے تھی میں نے اس میں پانی ڈال کر پھر اس کو پکنے کے لیے چھوٹ دی میں نے کہا آپ ویٹ نہیں ہی لگاتی ایسے ہی گال جائے گی اور ادھر میرا پیاز ہو رہا تھا براؤن اور کچھ ہو چکا ہے کیونکہ اس کو میں نے ہلائے پروپر نہیں ہوا تھا اور ادھر پیاز براؤن ہو چکا میں اس میں پانی ڈال دیا اور ادھر چکر میرے پاس ٹیر کلو کے برابر ہے کیونکہ پلاو مجھے تھوڑا سا زیادہ بنانا تھا میرے بچوں کو پلاو بہت پسند ہے اور ویسے بھی میری چھوٹی سسٹر بھی آ رہی تھی میری گھر تو اس وجہ سے مجھے کھانا کھانا تھوڑا سا زیادہ بنانا تھا اور ابھی وہ بات تو رہتی ہے کہ آج ہمارے گھر سالگیرہ کس کی ہے اس کے لئے تو آپ کو پورا ویلو آج میرا دیکھنا ہی پڑے گا اور ادھر دیکھیں میں نے چکن کو بھی ڈال دوں گی اور ادھر سارے میں ڈال دوں گی گرم کھڑے مسالے جس میں میں نے جلوطری ڈالی ہے تیز پاتھ ڈالا ہے اور داچینیں ڈالوں گی بڑی لچی ڈالوں گی اور زیرہ میں نے سابوت اس میں شامل کر اور سابوت ہی کالی مرچے شامل کر دی ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ گرم کھڑے مسالے نہ ہو تو آپ اس میں بریانی مسالہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں نیچنل والوں کا لے لیں یا لے لیں شان والوں کا اس کو دہی میں مکس کر کے ڈال لیں اور جب بھی آپ مسالے یہ شان کے یا نیچنل کے استعمال کرتے ہیں تو اس کو دہی میں ڈال کر استعمال کریں اسے کھانے کا ٹیسٹ دگنا تگنا بڑھ جاتا ہے اور ادھر جی میں نے پھر وہ سارے کیوب سٹرال دیں جو میں نے بنا کر رکھویں ٹوماتر ہری میٹس کا اور لسند رکھو اور آپ مجھے اس کے ساتھ بھوننا اور ادھر میں نے سپائسز کو بھی کر دیا ہے ایڈ اور سپائسز وہی ریگولر جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور اب جی ادھر مجھے بھوننا ہے چکن کو اچھے طریقے سے اور چکن کے آپ کو پیسز نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے بڑے تھے تو جب بھی چکن کے تھوڑے بڑے پیس ہو ان کو زیادہ بھوننا کریں اور ان پر زیادہ بھونائی کرنے سے وہ چکن گلتا ہے کیونکہ چھوٹے پیس جو ہے وہ جلدی گل جاتا ہے اور جو ایسے بڑے چکن کے پیس ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی نہیں گلتا ہے اور اس میں اب میں نے ڈال دیا پودینہ اور پودینے سے بریانی ہو یا پلاو ہو اس کا ٹیسٹ ڈبل ٹربل ہو جاتا ہے یہاں پتہ نہیں مجھے بڑی نہ پسند ہے اور ادھر چکن ہمارا اچھے طریقے سے بھون چکا تھا میں نے اس میں پانی ڈال دیا تو جیسے ہی پانی اُباہ لائے یہ چاول میں نے ڈال دیا اور چاولوں کو وہ پہلے سے آدھا گھنٹہ میں نے بھگو کر رکھا ہم میرے تو گھر کے چاول ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت عبدس بنتے ہیں اور اب رات کو مجھے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے اور اگر آپ تین گلاس پکا رہے ہیں چاول تو آپ ڈھائی گلاس ڈالیں یا دو گلاس ڈالیں انہیں ہمیشہ جب آپ بریانی بنائیں یا پلاو بنائیں چاولوں کی میرمنٹ کر کے ہی پانی ڈالیں پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہمارے چاول ڈیلے نہیں ہوں گے چاہے کوئی مہمان آ رہا ہوں یا کوئی ہم گھر میں بنا رہے ہوں اور ادھر جی یہ دیکھیں پانی کا فیہ تک ہشک ہو چکا ہے اور جیسے ہی تھوڑا سا پانی اور ہشک ہوگا میں اس کو دم پہ لگا دوں گے دم پہ لگانے سے پہلے ہم اس میں ییلو فوڈ کلرڈ ڈالوں گی اور ادھر جی چاولوں کو میں نے لگا دیا دم پہ اور ادھر ڈال اور چکن کو ہم نے کوٹ لیا اور میں اس کو کنڈی میں کوٹتی ہوں کیونکہ کنڈی میں کوٹنے سے یہ ریشے دار بنتے ہیں اور اب اس در میں نے کالی میٹس کا پڑر شامل کر دی اور ساتھ میں نے نمک شامل کی اور ساتھ میں اس میں بھی میں نے پودینہ شامل کر دی اور جب آپ بھی شامی کباب بنائیں تو سابوز زیرہ اور پودینے کا ضرور استعمال کیا کریں تو پھر دیکھا کریں کہ شامی کباب ہمارے کیسے زبردست اور مزیدار سے بنتے ہیں اور ہو سکے تو اس ٹیج پہ آپ اس میں ایک ادھا انڈا بھی شامل کر لیں اس سے بھی بڑا کمال کا کرنچی سا ٹیسٹ آتا ہے شامی کباب میں اور آج کل اللہ خیر کرے جتنی مرضی ہم صفائی رکھیں جتنی مرضی کوشش کریں کوئی نہ کوئی مکھی پھر بھی اردگرد کھانوں کے ٹپک ہی پڑتی ہیں اور ادھر جی میں نے کر لیا ہے دال اور چکن کو اچھے طریقے سے میش اور ادھر میں سٹارٹ ہو گئی ہوں شامی بنانے کے لیے یعنی کہ کٹلس اس کو کہلے شامی کباب کہلے جو بھی کرے اردر میری سسٹر بھی آئی ہوئی ہے میرے گھر اور ہم دونوں بنا رہے تھے شامی کباب اور ادھر جی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیپلاو میرا ہو چکا ہے بن کر ریڈی اور اس کی آپ لک چیک کریں اور خوشبو تو اس کی کیا کمال کی تھی اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور اب میں نے اس کے نیچے سے فلیم آف کر دیا ہے اور اب میں ڈھکن دے کے اس کو چھوڑ دوں گی اور ادھر شامی کباب بنا لیا تھے اور جب آپ بھی شامی کباب بنائے اور انڈوں سے جب اس کو کوٹ کریں تو اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال لیا کریں اور آپ یقین کریں کہ اتنی زبدہ سی کوٹنگ ہو جاتی ہے شامی کباب کے اوپر میں نے دودھ تھوڑا سا زیادہ شامل کرتے تھے تو بٹا آپ کے 2 سے 3 ٹیبل سپون کے برابر اس میں شامل کر لیا اگر انڈوں میں اور انڈوں میں جب دودھ شامل کر گیا آپ پھینڈیں گے جب شامی کباب کو اس میں ڈپ کریں گے تو بہت زبدہ سی کوٹنگ آئے گی آپ ضرور یہ ازما کر دیکھے گا اور اگر آپ کو یہ میرے ٹیپ پچھے لگے تو مجھے کمنٹ بوکس میں جب آپ ٹرائے کریں گے تو مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا میری اس ٹیپ سے آپ کو فائدہ ہوا اور ادھا جی یہ دیکھیں شامل کباب کو بھی بنا لیا تھا اور پلاو بھی مارا بن چکا تھا تو میں نے کہا چلیں نا جلدی جل سے شامل کباب کو بھی کر لیا جائے فرائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب کھانا تھوڑا سا بھی لیٹ ہو تو میرے بچوں کو تو بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے بلکہ آپ کے گھروں میں بھی یہی حساب ہوتا ہوگا اور اس کے بعد میں سینلٹ وغیرہ بھی کر لوں گے ریڈی اور ادھا جی یہ دیکھیں آ چکا ہے سالگیرہ کا ٹائم اور رات بھی ہو چکی ہے اور سالگیرہ کس کی تھی چلے سسپنس ہتم کر ہی دیتے ہیں برث دے تھی میری اور میرے بچوں نے میرے ہسپنڈ نے مل کر مجھے سرپرائز دیا تھا اور ادھر بائی چانس آ چکی تھی میری چھوٹی سسٹر بھی اور یہ دیکھیں میرا بیٹا کیک لے کر آیا تھا ہیپی برث دے ماما جی اس نے لکھوایا آیا تھا اور مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور اچھا بھی لگا ظاہر ہے کہ جس کو بھی سرپرائز اس کی سالگیرہ پر ملے گا وہ خوشی ہوگا اور ادھر بیٹ پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے تو میرا بیٹا ادھر ہی کیک لیا تھا کہتا تھا ماما جی نہیں بس ادھر ہی آپ بیٹھ کے کیک کو کٹ کر لیں حالانکہ میں کہہ رہی تھی کہ اس کو ٹیبل وغیرہ پہ لگاتے تھے تو کہہ رہا تھا کہ نہیں ماما جی آپ ادھر ہی بیٹھیں ہم ادھر ہی سارا کچھ آپ کو رکھ دیتے اور میں اپنی چھوٹی سسٹر سے انسیسٹ کر رہی تھی کہ چلیں آپ بھی ان کی حالہ ہیں مدر کے برابر ہی ہیں تو آپ بھی ملے ساتھ کٹ کریں اور میرے بچوں نے مجھے بہت زیادہ سرپرائز دیا تھا اور ساتھ میں گفٹ بھی دیا تھا وہ بھی میں آکے چل کے آپ کو دکھاتی ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی حالکہ میں اپنی برٹھڑے خود بھول چکی تھی مجھے خود ہی نہیں یاد تھا بہت میرے بچوں نے میرے ہزبنڈ نے مل کر مجھے یہ سرپرائز دیا تھا اور ادھر میری چھوٹی سسٹر لگی ہیں میرے بیٹے کے موہ پہ کریم وغیرہ لگانے اور اب جی ادھر سب کو میں نے کہا چلے نا آپ کریم کو خراب مت کرو کیک بہت زیادہ آپ شوک سے لائے اور مہنگا لے کرائے ہو تو بس اس کو لاؤ اور کھائیں اور ادھر میں نے کہا چلے نا اب وہ بول لے کر آ میں سب کو ڈال کر دیتی ہوں تاکہ یہی پہ بیٹھ کے سب کھالو اور انجوائے کرو مزید کے اس کو ضائع کرو اور آج کل ویسے سالگیرہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کیک کھاتے کم ہیں اور فیس وغیرہ پہ زیادہ لگاتے ہیں حالانکہ مجھے اس بات پہ بہت زیادہ چیڑا کہ اللہ تعالیٰ کر رزق ہے آپ اس کو کیوں ضائع کرتے ہو اور اتنی محنت سے لا کر اور پیار سے لا کر سارا کھانا نہیں تو خراب کر دینا مجھے بہت الجن ہوتی ہے اس بات سے اور میں اپنے بچوں کو کافی منع کرتی ہوں کہ آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیک کے ساتھ اور ادھر دیئے دیکھیں میرے بچوں نے دیا ہے مجھے گفٹ اور اب میں کروں گی اس کی انبوکسنگ تاکہ میں آپ کو بھی دیکھا سکا کہ میرے بچوں نے مجھے کیا گفٹ دیا ہے اور ادھر دیئے دیکھیں اور یہ اتنا پیارا مجھے لگ رہا تھا اور وزنی وزنی لگ رہا تھا میں بچوں سے ہس رہی تھی کہ آپ نے کہیں مجھے بوم تو نہیں دے دیا جو ہم گھروں میں کریں اور اسی سے خوشیاں بڑھتی ہیں کیونکہ آج کل ویسے بھی جتنا ٹینشن کے دور جا رہا ہے یہ ایسی چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن اگر ہم گھروں میں کریں گے تو ایسے ہی پھر تھوڑی تھوڑی خوشیاں ملتی ہیں اور بچوں کو بھی پھر عادت پڑتی ہیں بڑوں کو گفٹ دینے کی یا خوشیاں بانٹنے کی اور ادھر جی کھل چکا ہے باکس اور یہ دیکھیں دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سوٹ ہیں اور دونوں ہی برینڈ کے ہیں میبی بنینزا والوں کے ہیں ایڈن رو والوں کے ہیں اور دو میرے ہسپرینڈ لے کر آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کو پسند آئے گا وہ آپ رکھ لینا اور مجھے پنک پسند نہیں آئے تھا مجھے یہ مرون والا پسند آیا تھا تو میں نے مرون والا رکھ دیا تھا باقی میں نے کہا تھا کہ آپ نے اگر چینج کروانا آئے تھی برٹ سویٹ والوں کی شاپ ہے ہمارے گھر کے قریب تو ان کی یہ کون کون آئس کریم بہت مزے کی ہوتی ہے میرے بچوں کو بڑی پسند ہے مجھے خود بھی بڑی پسند ہے تو پھر سب نے بولا کہ آپ کی برٹ سڑی ہے تو آپ کی پسند کی آئس کریم آئے گی تو پھر میں نے کچھ نہیں آپ ادھر سے لے ہیں اور مجھے پوری میدہ کہ میرا آج کا ویلوگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا نیکسٹ ویلوگ کے لیے اللہ حافظ